السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو پاکستان آرمی کے سینٹرل آرڈینس ڈیپو سی او ڈی اسلام آباد میں سال 2022 کے آخری مہینوں میں شاندار اسامی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین ویڈیو کی سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہے جو پوسٹیڈ ڈیٹ ہے وہ 13 نومبر 2022 ہے راولپنڈی کی لوکیشن ہے پورے پنجاب سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گورنمنٹ جوب ہے اور یو ایس ایم فائر مین کلرک اور اس طرح کے مختلف اسامیہ میں وہ ویڈیو کی سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں 29 نومبر 2022 یو ایس کی لاس ڈیٹ ہے ناظرین ویڈیو کی سکرین پہ آپ کو ایک ایڈ ناظر آرہا ہے جو کہ سینٹریل آرڈینٹس ڈیپور آولپنڈی کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کلیر لی لکھا ہوا ہے سیریل نومبر ون پہ لڈی سی کی یعنی لورڈیوین کی اسامی ہے تو اس کے کیا پروسیجر ہوگا اس میں جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک انہوں نے ریکوائر رکھی ہے اور کھابر پکتون کھاک اگر ڈومیسائل ہے تو پھر اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کابلہ جو وہ میٹرک ہونی چاہیے کم سے کم ٹائپنگ سپیٹ جو وہ تیس صرف آز فیمنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس میں اور بھی آپ کی کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ آپ ویڈیو کی ڈسکیپشن میں جائیں وہاں پر لنک پہ کلک کریں اس پر لکھا ہوگا فور موڈ ڈیٹیل کلک بلیو دیس لنک آپ اس لنک پہ کلک کریں اس طرح کی سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی آپ اسے غور سے پڑھ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ فائر مین ہے جس کا جو پیسکیل ہے وہ دو ہے اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک جو وہ اس میں ایج لیمٹ ہے مقامی راولپنڈی کا ہے تو اس کو علاقے کی رہائش اگر اس کی ہے تو پھر اس کو امپورٹس دی جائے گی پرائمری پاس ہونا چاہیے کک کے لیے بھی پرائمری پاس ہے مقامی بندہ ہونا چاہیے سینٹری ورکر کے بھی پرائمری پاس ہے یو ایس ایم کے لیے بھی پرائمری پاس ہے جبکہ راولپنڈی کا آرمی گور کے ذمہ داری کے علاقے کا رہائش ہی ہو اس کے بعد ناظرین اب آپ کو ہدایات کی کیا کی جاتی ہے اور نوٹ کیا دیا جاتی ہے اور اپلائے کس طرح کرنا ہے اپلائے کرنے کے لیے ناظرین آپ نے ایک سیمپل آپ نے کاغذ لینا اس پر ایڈیوکیشن کہ آپ نے لکھنی ہے اپنی اور تمام درخواست لکھنی ہے درخواست لکھنے کے بعد اس میں تمام ایڈیوکیشنل سیٹیفکیٹ آپ نے لفت کرنے ہیں مکمل قوائف لفت کرنے ہیں والدیت تاریخ پیداش تلیم مکمل پتہ ٹیلی فون نمبر اور اسامی کا نام اور اس کے ساتھ تلیمی اسناد آپ نے لفت کر کے دومیسائل سیٹیفکیٹ شناختی کارڈ دو دلد فوٹو کاپیاں اور حالیہ پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے وہ لفت کرنی ہے اور 29 نومبر 2022 سے پہلے پہ سال کر دینی ہے آپ نے اس کے بعد آپ کی جدائی جانچ پڑھتا لوگی اور پھر آپ کو موضوع جو امیدوار ہوں گے ان کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلالیا جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو پر جب آئیں گے تو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کا جو نیکسٹ پروسیجر ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی سامنے نہیں لگی تو آپ ویڈیو میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ